اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلیم سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ مبارک وسلم و صلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام جاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے چہرے چودوی رات کی طرح چمکتے ہوں گے ناظرین اکرام آج اللہ کی رحمت کی غصت پر بات کرتے ہیں انسان کا فہم کچھ نہیں انسان کی عقل کچھ نہیں انسان کا علم کچھ نہیں جملہ کہنے دیجئے صاحب ابتداء میں کہ جہاں جا کر انسان کا علم ختم ہوتا ہے میرا خیال ہے وہاں سے بھی اللہ کی رحمت شروع نہیں ہوتی ہم اہا تک کر ہی نہیں سکتے صاحب بیان کر ہی نہیں سکتے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں ناظرین جو ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے اور یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے ہے وہ کتنا چاہتا ہے وہی جانے صاحب آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں ناظرین جو رب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کا رب ہے ناظرین آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں کہ جس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے ناظرین آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں جو بار بار پکار کر فرماتا ہے لا تقنط من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا آج ناظرین اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تقلیق کے دن سو رحمتیں پیدا فرمائیں کتنی ناظرین سو رحمتیں پیدا فرمائیں اور ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہبتے رکھ دی گئی ان میں سے صرف ناظرین ایک رحمت یعنی نینیانوے جو ابھی باقی ایک رحمت اللہ تعالی نے زمین پر نازل فرمائی جس کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑا اپنے پاؤں سے اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے اپنی ٹاب سے بچا لیتا ہے ناظرین اور عالم یہ ہے کہ اس لئے بچاتا ہے کہ کہیں بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے اب معاملہ کیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اس ایک رحمت کو جو کہ دنیا میں نازل کی ہے اس کو نینیانوے رحمتوں کے ساتھ ملا کر سو کو مکمل فرمائے گا اور اس کے بعد بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا یہ میرا رب ہے ناظرین یہ میرا رب کا رب ہے ناظرین کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالی کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس سے جنت کی امید نہ رکھتا اور کافر کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی بھی کافر اس کی جنت سے مایوس کبھی نہیں ہوتا بلکہ ایک اور ناظرین روایت آپ کو بتاؤں جس کو میں جب بھی پڑتا ہوں میرے دل کو اتنا چھوکے جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا عرص کروں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ اغدس میں عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی اس نے عرص کیا کہ کیا وہ خود حساب لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ خود ہی حساب لے گا تو وہ حسنے لگا ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانی کی وجہ پوچھی تو اس نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب لیتا ہے تو درگزر کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آرابی نے سچ کہا جان لو اللہ تعالیٰ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اور ایک اور روایت ناظرین جو بڑی دل کو چھوکے جاتی ہے رولا دیتی ہے ہمیشہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ناظرین اس میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو چکا تھا وہ ظاہر ہے مامتہ ہوتی نا وہ تڑپ رہی ہوتی اپنے بچے کے لیے تو وہ کسی بچے کو دیکھتی تو اس کو اپنے پاس لیتی اور اس کو دودھ پھلانا شروع کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ دیکھو وہ جو عورت ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھیک دے گی مفہو ہے حدیث ناظرین تو عرص کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھنے کے باوجود بھی ایسا کام نہیں کرے گی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب اس عورت سے زیادہ کریم ہے اس عورت سے زیادہ رہیم ہے وہ کیسے چاہے گا کہ تمہیں نار جہنم کا ایندھن منا دے اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین بنی اسرائیل کا ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص انتہائی گناہ کر بدکار سیاہ کر یہ سمجھ لیجئے کہ جو انتہائیں ہو سکتی ہیں گناہوں کی وہ تھی ناظرین لوگ اس کی نوست سے تنگ آگئے اسے جو ہے وہ راندے درگاہ کیا یہاں تک کہ وہ علاقہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا آخری وقت آگیا بلکل آخری وقت مرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میرا فلا بندہ ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے یعنی وہ مر چکا اس کے بعد اس کی جا کر تحجیز و تقفیم کر دو موسیٰ علیہ السلام گئے دیکھا تو یہ تو وہی گناہگار ہے وہی سیاہکار ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لئے بھیجا بہرحال اللہ کا حکم تھا سارا معاملہ تمام ہوا اس کے بعد ارز کیا یا اللہ ماجرہ کیا یہ تو بڑا گناہگار تھا لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا رب نے کیا فرمایا سنین آزئی رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ بلکل ایسا یہ جیسے تو کہتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن معاملہ یہ تھا کہ بلکل آخری وقت میں اس نے صرف اتنی بات مستحرس کی تھی کہ یا اللہ اگر میری بخشش میں میری بخشش کر کر تیری رحمت میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے تو پھر میری بخشش نہ کرنا بس اس کا یہ کہنا تھا میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اس کی بخشش کر دی آجی ناظرین آج بنیادی طور پر اسی رحمت پر اسی رب کی رحمت میں بات کرتے ہیں کہ جس کی رحمت نے ہم سب کو اپنے دامنے رحمت میں سمیتا ہوا ہمارے ساتھ سختین ممتاز شخصیات موجود ہیں خوبصورت پینل ہے کمال گفتگو کرتے ہیں پہلی شخصیت جناب پروفیسر محمد آزم نوری صاحب معروف عالم دین ہے دوسری شخصیت ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب مذہبی سکولر اور مشہور ادارے کے صدر نشین ہے اور تیسری شخصیت معروف سناخہ جناب حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب آپ تینوں کو خوشحام دید اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں نوری صاحب آپ سے رحمتوں کی بات ہے اور رحمت للعالمین کے رب کی بات ہے تو رحمت الہی کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کی رحمت کے کتنے درجے ہیں یہاں سے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں جزاکاللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں سب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اچیاں مہران والیا سانیاں رب کریم نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولیں رحمت دا دروازا بخشش منگن والیاں کارن کھلائے دروازا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا اس مالک کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے دیسے اس کی ذات لا محدود ہے اس کی رحمتیں بھی لا محدود ہیں میں آغاز میں رحمت کا مفہوم ارز کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد آگے لے کے بعد چلتے ہیں امام راغب اسفہانی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفردات القرآن میں رحمت کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ رحمت دل کی ایک ایسی رکت قلبی کا نام ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے اس آدمی پر جس پہ آپ رحمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ احسان کریں سبحان اللہ آپ احسان کیے بغیر رہ نہیں سکتے یہ وہ رکت قلبی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کبھی کبھی یہ رکت قلبی جو ہے یہ رحمت کی قیفیت جو ہے یہ دل کی رکت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ رکت کے بغیر ہوتی ہے اللہ چونکہ اللہ رب العالمین رکت سے پاک ہے رکت قلبی سے پاک ہے لہٰذا اس لیے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو فَهُوَ اِنْعَامٌ وَإِفْضَالٌ وَإِحْسَانٌ مُجَرَّدٌ بھئی سبحان اللہ پھر اس میں رکت نہیں ہوگی پھر اس میں صرف احسان ہوگا اِنْعَام ہوگا افضال ہوگا سبحان اللہ اچھا تین سو انتالیس بار قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو روٹ ورڈ ہے رَيْ رَا حَمِيم جس سے رحمت نکلا ہے یہ تین سو انتالیس بار استعمال ہوا ہے اور میں صبح نور کی وساطت سے جنید بھئی ایک ایسی چیز ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ میں نے تو جب سے یہ انیلیسز کیا ہے اور یہ میں میرے لیے بہت محترم ہے مرکبلا ڈاکٹر سعیدی صاحب یہ ان کی خدمت میں بھی ایک تفعے کے طور پر پیش کرنا جا رہا ہے سبحان اللہ کیا بات اور یقیناً وہ مجھے اس پر اپنی شفقتوں سے نوازیں گے یہ میں نے کہیں سے پڑا نہیں ہے کہیں سے سنا نہیں ہے یہ میں نے ڈائریکٹ الموجم المفارس سے کاؤنٹ کیا میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود کو رحمان بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے تو میں ذرا دیکھو تو صحیح کہ رحمان کتنی بار کہا ہے اور رحیم کتنی بار کہا ہے کیا بات میں نے کاؤنٹ کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کو رحمان ستامن بار کہا ہے چھیک ہے سبحان اللہ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اگزیکٹ ڈبل ایک سو چودہ بار خود کو رحیم کہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تو میں سوچ میں پڑھا میں نے کہا یہ جو فگر اگزیکٹ ڈبل ہے اس میں کوئی حکمت ہے جب میں نے امام ابن کسیر کو پڑھا امام تبری کو پڑھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں با 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 عام اور خاص والی بات آگئی تو پتہ چاہتا کہ رحمان کہتے ہیں رحمان الا جمیل خل ساری مخلوق پر رحمت کرنے والا رحمان ہے اور رحیم علی المومنین حضور علیہ السلام کے غلاموں پر رحم کرنے والا رحمان ہے سبحان اللہ رحمت خاص کی بات آگئی مطلب کیا ہوا کہ جتنا ساری مخلوق پر اللہ رحم کرتا ہے اس سے ڈبل رحم حضور کے غلاموں پر کرتا ہے آپ نے فرمایا آپ نے کہی پہانی یہ غلاموں کو پھر اسی طرح القاہ ہوتی ہیں الحمدللہ یہ رحمت کونہ کے غلاموں پر ڈبل رحمت ایسا ہی اچھا یہ ایک یونیورسل لا ہے اللہ رب العالمین کا جو اس کائنات کو بنانے کے فیصلے کے وقت کیا گیا صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے ایک اصول بنایا اس اصول کو بقائدہ لکھا لکھنے کے بعد اپنی شان کے لائق اس کو اپنے اوپر نافذ کیا اس لکھے ہوئے کو عرش پہ محفوظ کیا بھئی کیا بات ہے اور وہ کیا اصول تھا دیکھیں جس اصول کا اتنا اعتمام ہو رہا وہ اصول کیا تھا سبقت رحمتی علا غر بس یہاں سے بات چوک کر کے تھلس آگے بڑھائیں گے اللہ اللہ کے غزب پر غالب ہے اچھا بات یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات بابرکات ہے خود صفت رحم سے اپنے آپ کو متصف فرماتی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں دوسرا وہ جببار بھی ہے کہار بھی ہے لیکن وہی بات ہے اس پہ ہم بعد میں جا کے بات کریں گے بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے صفت رحم سے اپنے آپ کو متصف فرمایا اور اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہو گئی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پروفیسر آزم نوری صاحب نے حسب معمول کافی خوبصورت اٹھان دی ہے دیکھیں آپ نے شروع میں انٹرو میں ماں کی رحم کا واقعہ بیان کیا پروفیسر ڈاکٹر محمد جمیل کلندر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیح دی ہے تو ماں کی جو محبت ہے اس کا جو رحم ہے وہ قطرہ بے وقت کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے ارے سبحان اللہ کیا بات اور جب یہ کیا خوبصورت جملہ جی یہ بندہ جب پروردگار کے قرب میں جائے گا تو وہ کتنی عظمتیں اللہ ہوئے تو اس میں کوئی شیک نہیں ہے اور دوسرا اگر ہم دیکھیں سی ابن حبان میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساتو آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے سہرہ میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے سہرہ میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے اور پھر واسعہ کرسی ہس سماوات ایسے آیت بھی ہے پھر کرسی اپنی تمام تر وسطوں کے باوجود اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے سہرہ میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو یہ سی ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے اور پھر اس اللہ کے عرش کے اوپر بھی واسعہ رحمتی کلہ شاہ یہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر یہ واسعہ رحمتی کلہ شاہ ہے کیا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسط ہر چیز کو اپنی وسط میں سمیٹے ہوئے ہیں وہ ہے کیا وہ ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور یہی بات علام اقبال نے جب غالب کی روح سے جعوید نامے میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ اکدہ اٹھایا کہ ہر وہ پوچھتے ہیں کہ سد جہاں پیدا دری نیلی فضاست اللہ رحمت کی مظاہر ہے نبوت اور ولایت تو جب یہ سوال کیا تو غالب نے جواب دیا ہر کجا ہنگام عالم بود رحمت اللہ عالمینی ہم بود جہاں جہاں کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں رحمت اللہ عالمینی کا جلوہ بھی موجود سبحان اللہ اچھا بات وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی تو سرکار علیہ السلام سے بڑھ کے رحمت ہو کیا سکتی اچھا اسی وجہ سے ایک اور جگہ پر اسی بات کو آگے بڑھایا اقبال نے پھر سوال کیا کہ اس کو مزید کھولے تو انہوں نے اتنا کہا کر معذرت کر لی کہ اس سے آگے نہیں کھول سکتا خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست سبحان اللہ کہ اللہ نے مفلوق بنائی مقدر سمارے پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان فرام کیا یہ اس کے کرم کی اس کی رحمت کی ابتدا تھی خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت اللہ لعالمین انتہا اللہ اکبر اللہ اس لیے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام تو حضور علیہ صلی اللہ سلام جان رحمت بھی ہیں سبب رحمت بھی ہیں قاسم رحمت بھی ہیں وہ ہے نہ کہ وہ آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اللہ اکبر کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نوری صاحب اب اس بات کو تھوڑا سا یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات چونکہ ظاہر رحیم و کریم ہونے کے ساتھ جبار و کہار بھی ہیں بے شک لیکن وہی بات ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب اور غالب بھی رہتی ہے کچھ اشارہ سعیدی صاحب نے فرمایا کچھ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتائیے کیونکہ پرابلم سب سے بڑی کیا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں یا تو یہ مس کمینیکیشن ہے یا سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے کہ جباریت اور کہاریت پر اتنی بات ہو جاتی ہے کہ رحمت پر اس انداز سے بات نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو رحمت والا فیس ہے وہ بنیادی طور پر سامنے آنا چاہیے جی بے شک ایسی ہے جب اللہ رب العالمین نے از خود ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ رحمت نے غالب رہنا ہے رحمت نے ہمیشہ جو ہے وہ غزب پر غالب رہنا ہے تو پھر اسی کا غلبہ جو ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے مطلب اس میں ایک اعتدال کا راستہ رہنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غزب کو بالکل ہی بائی پاس کر دیں رحمت کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے میں اس پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں جس سے مفہوم زیادہ کلیر ہو جائے گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر رکھیں تو وہاں پر ایک اممہ جی کا تندور تھا وہ تندور میں آگ لکڑیاں ڈال رہی تھیں آگ جلا رہی تھیں اور اس خاتون کا ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جو تندور کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا جب وہ تندور میں سے آگ کے شول باہر نکلے تو اس نے اپنے بیٹے کو ماں تو ماں ہوتی ہے اٹھایا سینے سے لگا لیا ہم سے پوچھنے لگی کہ آپ کون لوگ ہیں تو ہم نے کہا رحمت کونین کے غلام ہیں اور آپ کی میت میں غزوے سے پلٹ ان کا حضور ساتھ ہے جی بالکل تشریف رکھتے ہیں میرا تو نصیب جاگا میرے تندور کی قربت میں رحمت کونین تشریف لگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آکر آپ یقین جانیے کہ میں اس خاتون کے وزڈم پہ قربان جاؤں اس نے کیسے سوال کیے کہ جن سوالوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو چشت اپنا آنسو عطا کر دی عشق عطا کر دی کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پہلا جملہ وہی بولا جو سارے سے آبا بولتے تھے فدا قابی وامی یا رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اس کے بعد عرض کرتی آقا جی میں نے ایک دو سوال پوچھنے ہیں آپ نے فرمایا پوچھو اس نے کہ کیا اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا نہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس نے کہا حضور یہ بات تیہ ہوگی تو اب ایک دوسرا سوال ہے کیا اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ پیار نہیں کرتا جو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اب دیکھیں اس نے کس طرح پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا اس نے کہا آقا جی یہ ہے میرا بیٹا میں ہوں ماں وہ ہے تندور میں آگ ایک ماں تو اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینک دے گا کیا اس کا تیقن تھا آپ یقین جانیے کہ اس کے ان جملوں میں اگلے لفظ سنیئے ذرا حدیث پاک فَاَقَبَّر رسول اللہ صلی اللہ وَيَبْ کی آقا نے سرِ انور یوں جھکا دیا اور زارو قطار آپ کی آنکھ اگش گاری ہوگئے میں تصور میں سوچتا ہوں کہ رب کریم کی بارگاہ میں آقا ارز کر رہے ہوں کہ مولا اب بتا تیری بندی کو کیا جواب کیا جواب ہے ہائے ہائے تھوڑی دیر کے بعد آقا نے رخی انور اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ خاتون تم نے جو سوال کیے اس کا جواب یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُلْقِ عِبَادَهُ فِي النَّارِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِدِ أَلَّذِي عَبَاءِ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَمَا قَالَ انہ نے کہا نافرمانی میں گزارنے والی خاتون ایک کتے کو پانی پلاتی ہے اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بخشش فرماتی ساری زندگی اس کی ختم کر آپ اس لئے تظبر کیجئے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کتنی وسیع ہے وسیعت کل شئی مطلب سعیدی صاحب ہم اللہ سے اس لئے پیار فرمارے ہمارے پورے وجود گناہوں سے لتھرے میں ہمارے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے اس کی نعمتیں دیکھیں اس کی رحمتیں دیکھیں کہ زمین سے لے آسمان تک ہماری سرویس کے لئے وہ پھر بھی ہمیں لیوریج دیتا ہے محف کرتا ہے ہم اس سے ڈر کے اس کو چاہیں اللہ نے جو مخلوق سے اپنا رشتہ رکھا ہے وہ غزب پر مبنی نہیں ہے وہ رشتہ رحم پر مبنی ہے اب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے پھر آگے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو اس نے اپنا تعریف کنایا پورا نچوڑ رہا ہے ام الكتاب اسے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم گویا اس نے جو اپنی مخلوق سے رشتہ رکھا ہے وہ رحم پر مبنی ہے وہ غزب پر مبنی نہیں ہے ایسی اگر ہم سادہ لفظوں میں سمجھائیں جو بات آپ نے جس طرح ماں کی مامتہ کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اور آپ نے اس کو جھوڑا ہے دیکھیں ایک بچہ دو سال کا تین سال کا عید کا دن ہو ماں اس کو نہلائے کپڑے پہنائے اور پھر وہ کھیلنے کے لئے گلی میں چلا جائے بچے آپس میں کھیلتے رہے اور پھر گتھم گتھا ہو جائیں اور کوئی بچہ اس کو دھکا دے دے اور ساتھ وہ نالی میں گر جائے اس کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں اور اس کا جسم بھی لتھڑ جائے گلازت سے تو وہ بچہ کس طرف آئے گا روتا ہوا ماں کی طرف آئے گا جب ہو سکتا ہے والد راستے میں ملے وہ بھی انگلی پکڑ کر ماں کی طرف ریفر کرے گا تو جیسے ماں دیکھے گی تو اس کی نظر اس بچے کے جسم میں لے گی اس کے ماتھے کو چومے گی سینے سے لگائے گی پھر اس کو نہلائے گی پھر اس کو نئے کپڑے پہنائے گی اور اس کو ٹھیک پانچ سات منٹ بعد اسی طرح کر دے گی جس طرح وہ پہلے تھا آئے اسی طرح اللہ جو رحمان ہے کوئی گناہوں میں بندہ جتنا لتھڑ جائے اس کا جسم علودہ ہو جائے اس کا لباس لبریز اور لبریز ہو جائے گندگی سے وہ رب کی طرف جب پلٹ کر آتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے چند لمحوں کے بعد اسی طرح کر دیتی ہے جس طرح پہلے وہ صاف سے تو یہ اللہ سے جو رشتہ ہے مخلوق کا وہ رحم پر مبنی ہے وہ غزب پر مبنی نہیں ہے غزب تو ان کے لیے ہے جو مارد اور متمرد ہے جس کی طرح بشارہ کیا جو نافرمان ہے ناظرین اکرام ایک بات اور آکے پوچھوں گا سعیدی صاحب نے کن لوگوں کے لیے گناہگار تو خوف میں مبتلا رہتا ہے پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کی نہیں ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا اس سے قبل کہ آپ کو دلود پاک کے نظرانے اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں کی جانب لے کے چلوں بس ایک جملہ ادا کر کے وہیں چلتے ہیں کیونکہ بارگاہ تو وہی ہے بس جو کچھ ملے گا اسی بارگاہ سے ملے گا ناظری اور کچھ بھی نہیں وہ رحمت اللہ العالمین جب میں لوٹوں گا انشاءاللہ تو آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا پانچ سو سال تک ایک شخص نے عبادت کی تھی ناظری بنی اسرائیل کا شخص تھا لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو اس نے عزام میں کہہ دیا کہ میری عبادت کی بنیاد پر میری بخشش کر دیا اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ آپ کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ رہی آئیے دنود پاک کے نظرانے کی طرف چلتے ہیں موسیقی اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیم و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سلک و فارک اللہ و اللہ صل على سیدنا و شامدید خواتین و ذرات آئیہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں ناظرین ایک مفہوم حدیث کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت سے بہر تشریف فرما ہوتے ہیں آپ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل امی آئے تھے اور مجھے انہوں نے پشلی امتوں میں سے ایک عابد کا واقعہ بتایا جس نے پانچ سو برس تک اللہ کی عبادت کی تھی کتنی ناظرین پانچ سو برس تک پچاس برس تک نہیں پانچ سو برس تک سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کے درمیان بلکل درمیان ایک پہاڑی ٹیلہ تھا وہاں پر جا کے وہ عبادت کرتا تھا اور چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا تھا اللہ کی مشریعت تھی ظاہر ہے ویسے آپ کو پتا ہے ناظرین سمندر کا پانی جو ہے نمکین ہوتا ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرہ سے ایک چشمہ اس کے لئے جاری کر دیا رہبانیت کا تصور تھا اور آج ظاہر ہے ہمارے دین میں لا رہبانیت فیدین دین میں مطلب کوئی رہبانیت کا تصور نہیں تو وہ سب کچھ چھوڑنے کے بعد وہاں پر عبادت میں لگ کیا تھا اللہ کو راضی کرتا ہے بہرحال اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ جب آخری وقت آیا اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت دینا تو سجدے کے عالم میں دینا اور اسی عالم میں مجھے بروز محشر اٹھانا یعنی میں اسی عالم میں رہنا چاہتا ہوں اور میرے جسم کو مٹی پر حرام کر دینا اللہ تعالی نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اب جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ محشر کا روز قائم ہوگا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے فضل کی بنیاد پر اس کی بخشش کر دو وہ بندہ ارس کرے گا یا اللہ تیرے فضل کی بنیاد پر یا میرے عمل کی بنیاد پر اللہ فرمایخا میرے فضل کی بنیاد پر اس کی بخشش کر دو میرے رحمت کی بنیاد پر اس کی بخشش کر دو وہ پھر ارس کرے گا یا اللہ میرے عمل کی buenیاد پر اللہ فرمایخا اچھا اگر تیرے عمل کی بنیاد پر تو حکم ہوگا کہ اب ذرا میزان لää جائے اور پیمانہ بنایا جائے کہ یہ اس کے عامال کتنے ہیں اور ہماری نعمتیں کتنی ہیں بیرال جی میزان رکھا گیا اور مفہوم یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اس کی آگ کی ایک بینائی ایک پڑھنے میں رکھی گئے اور دوسری طرف پانچ سو برس کے عامال رکھے گئے تو آگ کی ایک بینائی پانچ سو برس کی عبادتوں پر بھاری ہو گئی اللہ نے فرمایا یہ تو ہوا تیری عبادات کا کھل اب یہ بتا جو میں نے تجھے پانی عطا کیا جو میں نے تجھے میٹھا چشمہ عطا کیا جو انار عطا کیا پھر جو نعمت اللہ نے گنوانا شروع کی پیدائی سے لے کہ اس کی دعا کی قبولیت تک وہ یکے بعد دیگر ہے اللہ تعالی گنواتا رہا اللہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں کیا ہے اس نے عرض کیا یا اللہ کچھ بھی نہیں حکم ہوا کہ اسے راند درگاہ کر دیا جائے جہنم رسید کر دیا جائے فرشتے اسے گھسید کے لئے کے جانے لگے تو وہ چلانے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ یا رحم کرنے والے یا کریم یا کریم یا کریم یا رحم وہ چلاتا رہا اور عرض کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے میری عبادتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی رحمت کی بنیاد پر بخش دے وہ کتنا کریم ہے ناظرین کہ ابھی معاملہ کچھ اور تھا میرے رب نے فرمایا کہ اسے میری رحمت کی بنیاد پر بخش دیا جائے تو زام عبادتوں پر نہیں ہے بس ناز اس بات پہ ہے کہ وہ رحم ہے اپنی رحمت کی بنیاد پر بخشے گا اور ناز اس بات پہ ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اسی بات پر ناز رکھیے گا تو یہاں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہیں نوری صاحب اب بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا اس کو کھول کے اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جی رحمتِ الٰہی کے مستحق کون لوگ ہیں صرف وہ ہیں کہ جن کے ماتھوں پر نمازوں کے نشان ہیں یا جو تقوی اور پریزگاری کے پابند ہیں یا وہ بھی ہیں جو بیچارے قسمسار ہیں کہ پوری عمر گناہوں میں گزار دی ہے کیسے اس کی بارگاہ کا رکھ کریں یہاں پر میں جنید صاحب ایک آپ کے سامنے وہ روایت عرض کرنا چاہوں گا مشکات المصابی کی دیکھئے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو جیسے آپ نے اس آیت کا ریفرنس بھی دیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہرِ عتم اور پیکرِ عتم جو ہے وہ رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی ہے بے شکر اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حقِ شفاعت عطا کیا ہے اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت اللہ ہو اکبر حدیثِ مشکات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہ حق عطا کیا گیا اور پہلے آفر ہوئی کہ عادی امت بغیر حساب کے جنت میں یا حقِ شفاعت تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے حقِ شفاعت شاید اللہ ہو یہ شفاعت الحق کا لینے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی خیرات لینے کے بعد آقا نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا اللہ ہو اکبر وہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے آقا نے پوچھا اَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ فرمہ تم سمجھتے ہو کہ یہ میری شفاعت اور اللہ کی رحمت پریزگاروں کے لئے اللہ ہو اکبر فرمہ ہے نَيْ لَا وَلَاكِنَّهَا لِلْمُزْنِبِينَ الْخَتَّائِينَ یہ رحمت و شفاعت صرف گناہگاروں کے لئے یہ خطاکاروں کے لئے ہیں یہ ان کے لئے اس لئے آلہ حضرت عظیم البرکت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کیا ہی زوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا قیامت والے دن گناہگار جس طرح آغوش رحمت اور آغوش شفاعت میں آئیں گے اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر میں قرآن مجید کی دو آیتیں ناظرین کے لئے حدیعہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت ان دو چیزوں میں منحصر کر دی ہے ایک قرآن مجید دونوں آیتیں سورہ النساء میں ہیں سورہ النساء میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کہ جو ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں بخشش کی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا وہ دو آیتیں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا أَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ استغفار کرنے والا کبھی بھی مغفرت اور رحمت سے محروم نہیں رہتا سبحان اللہ اور دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ دامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے والا بھی کبھی بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہتا ایک شخص دونوں ہی کٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس کے زبان پر ایک ہی لفظ ہے وَازُنُوبَا وَازُنُوبَا ہائے میرے گناہ آقا علیہ السلام نے بولا لیا فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھا کے آپ نے فرمایا کہ جو میں جملے کہوں تم بھی کہوں اللہم اے اللہ قَرَمُكَ اَوْسَعُ مِنْ زُنُوبِ اے اللہ تیرا کرم جو ہے میرے گناہوں سے بہت وسیع اللہ بہت وسیع کیا بات ہے سبحان اللہ وَرَحْمَتُكَ اَرْجَا اِنْدِي مِنْ عَمَلِي اور مجھے بھروسہ عمل پہ ہے ہی نہیں مجھے رحمت پہ تیری بھروسہ ہے کسی اور شئے پہ بھروسہ ہے بجھ سبحان اللہ اس نے یہ جملے ادا کیا آپ نے فرمایا ان کو ریپیٹ کرو اس نے دوبارہ کہیا آپ نے کہا تیسے مرتبہ پھر کو اس نے پھر کہے جب بندہ صدق دل سے اللہ کے حضور میں یہ اعتراف و اقرار کر کے اظہار کرتا ہے تو آقا نے جب وہ تین بار کہہ چکا نا آپ نے فرمایا اَقِمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا زندگی نئے سیرے سے شروع ہے اللہ اب بات وہی ہو گئی نا کہ وہ لگن تو دل کی اپنی جگہ لیکن زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصفار بھی آگیا اور دامانِ مصطفیٰ کا وسیلہ بھی آگیا وسیلہ بھی آگیا دونوں اکٹھے آگئے کیا بات ہے اور میں دو جملوں میں صرف میں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایسا یونیک کیس آئے گا کہ جس میں صرف ایک نیکی کی طلب ہوگی جنت میں جانے کے لیے اور اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ پورا میدانِ معاشر تمہارے لیے کھلا ہے کہیں سے ایک نیکی لے آؤ امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں لائے ہیں اور وہ پورے میدانِ معاشر میں یوم یفر المرو من اخیہ وآمہی 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 ہر رشتے سے مایوس ہو کے پلٹ رہا ہوگا تو ایک اس کا دوست اسے دے کے گئے گا کیوں پریشان ہو وہ کہے گا ایک نیکی چاہیے وہ کوئی بھی نہیں دے رہا وہ کہے گا میرے نام عمل میں سارے گناہ ہے یہ ایک نیکی یہ تو لے جا وہ لے کے جیسے ہی جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے نیکی دینے والے کو اور بلا کے کہیں گے تیری رحمت اور تیرا کرم میرے کرم سے بڑھ گیا ہے کہ تُو اسے ایک نیکی دے کے جنگت میں بھیج رہا ہے وہ جائے گا تیری نیکی کی وجہ اور تُو جائے گا میرے کرم کی وجہ اللہ اکبر یعنی کیسا کریم بہانے 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 صرف بہانے تلاج کرتا ہے سعیدی صاحب یعنی دعویٰ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کو لے کر اگر آؤ اور تمہاری خطائیں آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں اور پھر توبہ کرو تو مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع میں تو کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم اصل میں اس کی رحمت کی فلسفے کو سمجھی نہیں رہے ایسے ہی اور ہم مایوس ہو کے بیٹھے اچھا ہمیں کہنے والوں نے یہ کہا کہ قبر جو ہے وہ اجدوں سے بھر دی جائے گی ساپوں سے بھر دی جائے گی آگ سے بھر دی جائے گی لیکن بتانے والوں نے یہ بھی تو بتایا نا کہ رحم بھی ہوگا کرم بھی ہوگا مغفرت بھی ہوگی توبہ بھی قبول ہوگی اور قبر میں رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین بھی تشریف لائیں گے آئیے جی اس پہ آئیے آئیے لا تقنتم رحمت اللہ اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک ایسا محول بنا دیا گیا نا کہ اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ محبت پر مبنی ہوتا ہے خوف پر مبنی نہیں ہوتا بھئی سبحان اللہ اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ اجاگر کیا جائے یعنی ڈر کے عبادت نہیں کرنی محبت سے عبادت کرنی کئی ہے نا عبادت ایک عبادت ہے ایک عبودت ہے ایک عبودیت ہے یہ کئی درجے ہیں عبادت تو یہ ہے کہ حکم آیا تو چلو اس کا درجہ تھوڑا سا اور اوپر چل جاتا ہے احترام آ جاتا ہے حکم کا بلکہ ٹھیک اور عبودت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ پیشانی جو جسم کا سب سے بلند دیتا ہے یہ اس ذات کے سامنے جھکے نا جو کائنات میں سب سے بلند ہے تو یہ جو لذت ہے نا اس لیے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علماء اللہ سے خوف نہیں کھاتے خشیت خشیت کیا ہوتی ہے جو محبت اور حیاء کی وجہ سے پیدا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے جیسے علم پڑھتا جاتا ہے آج کل تو علم ہمیں رب سے دور کر رہا ہے علم جو حقیقی علم ہے وہ تو رب کے قریب کرتا ہے خشیت کو انٹرپریٹی غلط کرتے ہیں غلط کرتے ہیں خشیت جو ہے وہ ہوتی ہے حیاء کی وجہ سے آئے ہائے کیا خوبصورت بات ہے اس میں خوف نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا اس میں محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ناراض نہ ہو جائے یار ناراض نہ ہو جائے یار ناراض نہ ہو جائے ایک اور پہلو ایک سوالے سے میں عرض کروں قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا رسوائی نہیں کرے گا چادر ڈال کر پوچھے گا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا وہ کہے گا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماے گا جاؤ جس طرح میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے جاؤ آخرت میں بھی میں تیرا پردہ اچھا یہ بھی تو ہوگا کہ جب بڑے گناہ کی بات آگی تو دھیمہ انداز سے جواب دے گا تاکہ مطلب زیادہ بات باہر نہ جائے لیکن وہی بات ہے وہ ستارو لیوب ہے وہ ایبو پر پردہ رکھتا جائے پھر اس میں ایک اور پہلو دیکھیں گناہگار کے لیے اس کی رحمت زیادہ جوش مارتی ہے آئے آئے یہ بڑی دلچسپ ہے گناہگاروں کے لیے جیس طرح ایک بچہ ہو نا ماں باپ کا وہ کمزور ہو ماں باپ کا میلان زیادہ ہوتا ہے ہاں وہ بطلب وہ مینٹی نہ ہو اس کا مسئلہ ہو ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں سے لے کر اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو اچھا وہ جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ شکوا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا سب کچھ کر رہے ہیں توجہ ماں پر اچھا پھر گناہگاروں کے اوپر فضل دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم کوئی شخص میری طرف آ جائے نا واپس آ جائے پلٹ جائے اور نیک عمل کرے اور ایمان کی روش اختیار کرے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں اللہ اللہ یعنی یہ دیکھیں یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ہوش و عواص میں ہو دنیا میں ہو صحت مند ہو غرغرہ موت سے پہلے بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے آہا تو یہ کتنی رحمت کا جوش ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ اللہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ہی گناہگاروں کے لیے آئے 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 اور وہ جوش مارتی ہے جب کوئی گناہگار اس کی طرف رجوع کرتا ہے سبحان اللہ اچھا اس میں اپنی صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا جب وہ دعویٰ فرما رہا ہے لا تقنتم الرحمت اللہ اب اس کی رحمت کے دروازے کھلتے کیسے ہیں بندوں پر یہ بھی تو ایک سمجھنے کی بات ہے اس کو ذرا بتائیے نا لوگوں کو کہ ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے بھئی مجھ پر میرے رب کی رحمتوں کی دروازے کھل جائیں اب کھلیں کیسے یہاں پر میں جنید بھئی ایک اس کی عملی تفسیر جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں موجود ہے اس کو جوڑ کے تو پھر میں آگے آولی بات کی طرف آتا ہوں صحیح مسلم میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دیکھنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر آپ یقین جانیے کہ ایسی لذت ہے بندگی کی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرما ان اللہ یبسو تو یادہو باللیل لیتو بمسیعن نحار فرمایا اللہ ساری رات اپنی شان کے لائق اپنی رحمت والے ہاتھ یوں پھیلا کے کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے کہ گناہگار کب توبہ کے لیے پلٹ کے آئے گا ایسے ہی سارا دن کھڑا رہتا ہے اپنی شان کے لائق کہ کب گناہ کرنے والا راتوں کو وہ پلٹ کے واپس آ جائے گا تاکہ بندہ جب بھی پلٹ کے واپس آئے اسے رب کی رحمت کے پھیلے ہوئے ہاتھ منادی پکارتا رہتا ہے منادی پکارتا رہتا ہے اللہ خود پکارتا رہتا ہے اپنے ہاتھ پھیلا کے بندے لوٹا امام بہکی شعب العیمان میں ایک روایت لائے ہیں حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے آ کر عرض کی کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا لکھ لیا جاتا ہے انہوں نے عرض کی حضور وہ معافی مانگ لے تو کیا ہوتا ہے فرمایا مٹا دیا جاتا ہے انہوں نے پھر عرض کی حضور پھر کر لے کہا پھر لکھ لیا جاتا ہے پھر لکھ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا جی پھر معافی مانگ لے کہا پھر مٹا دیا جاتا ہے جب یہ پھر پھر کا تقرار ہوا نا تو رحمت کونین نے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا لا یمل اللہ حتی تملو فرمایا تم معافی مانگنے سے اکتا سکتے ہو اللہ معاف کرنے سے کبھی نہیں اللہ اللہ بھئی سبحان اللہ اس سے جتنی بار مانگو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب نوشی میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں سوت خوری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں بدکاری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں چوری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں کرپشن میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں رشوتیں لینے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں حرام کمانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں بے حیائی پھیلانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اگر اس وقت ان کی سماعتوں میں آپ کی آواز جاری ہو تو کیا ان کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بس بیٹھ جانا چاہیے اللہ کی بارگام میں کہتا ہوں انہیں قرآن مجید آپ نے کہا منادین ادا دیتا ہے تو مجھے قرآن مجید کا یہ میسیج یاد آ رہا ہے یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفسہ وہ جو آپ نے بار بار کہا نا لا تک نہ تو بالرحمت اللہ اس سے پہلے خطاب کن کو ہے یہ جتنی کٹیگریز بیان کی ہیں ان کو خطاب ہے یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفسہ اے وہ لوگو اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو ظلم کر بیٹھے ہو اصلاف کر بیٹھے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا تک نہ تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت ان اللہ یغفر الظنوب جمیع پلٹ کے آؤ اسی لمحے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائے بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج کے پیغمبر تھے علوالعظم پیغمبر تو جب وہ بدبخت قارون نے آپ پر تحمت لگا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو آپ نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ باری تعالی یہ اب بہت ہو گیا اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے زمین جو تھی اس کو آپ کے اختیار میں دے دیا تو آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لے اور جکڑ لے اب وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھس رہا ہے اور بار بار معافی مانگ رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال اتنا تھا کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ذرا دیکھئے رب ذل جلال نے کیا کہا کہا موسیٰ بڑا دل ہے تمہارا بڑی طبیعت میں تمہارے غیز و غزب ہے اتنی بار قارون نے تم سے معافی مانگی اور تم نے اسے معاف نہیں کیا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم مجھ سے ایک بار مانگ لیتا میں اسے معاف کر دیتا اب آخر میں بلکل سمجھ لیں وائنڈ اپ نوٹ ہے میں چاہتا ہوں لوگوں کو آپ یہ بتائیے صاحب کہ کون سا طبقہ جو ہے رحمت الہی سے محروم رہتا ہے اور کیوں محروم رہتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کون سا ایسے عمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت ہمیں خاص طور پر حاصل ہوتی ہے بس یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بس بندہ اپنی انا کو ختم کر دے رب کی بارگاہ میں جھک جائے بس اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے جب وہ جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا دے گا دوسرا آپ نے فرمایا سوال کہ کون سے عمال ہیں جس کی وجہ سے وہ مستحق ہو سکتا ہے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ ہے خدمت خلق ایمان اور خدمت خلق یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اللہ پر توقل اللہ پر توقل ہے وہ تو بے شمار چیزیں ہیں لیکن نچوڑ یہ ہے کہ خیجہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑا عمل ہوگا نام اعمال میں وہ مخلوق خدا کی دلہ ذاری ہوگا تو اس لیے ایمان اور خدمت خلق یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی تو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا بھئی سبحان اللہ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑی عزت افضائی آخر میں انشاءاللہ حافظ محمد عرشد صاحب سے کلام بھی سنیں گے لیکن جاتے جاتے ناظرین یعنی کتاب و شفا کی جانب جانے سے قبل میں ایک واقعہ آپ کو بس اچانک میرے ذہن میں آ گیا بہت عرصے کے بعد برسوں پہلے میں نے واقعہ سنایا تھا آج دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر سنا دوں بسرہ کی ایک عورت تھی ناظرین جس کا نام شہوانہ تھا بہت گناہگار انتہائی سیاہکار عورت یعنی عالم یہ تھا کہ بسرہ کے لوگ جب سنتے تھے کہ شہوانہ کا گزر اس سڑک سے یا اس جگہ سے ہونے والا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے یعنی اس حد تک اس سے خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نہوست ہم پر پڑ جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں اس کے ساتھ دیکھ لے یا اس کے ساتھ چلتا وہ دیکھ لے تو ہماری عزت پر کوئی سپورٹ نہ آ جائے اتنی یعنی ناظرین اس کی بدنامی تھی پورا شہر جو ہے اس کی بدنامی کے چرچے کرتا تھا اب عالمی ہوا ناظرین اب آپ کے ذہن میں آگیا کہ شہوانہ کون ہے اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ شہوانہ کی کتنی بدنامی تھی اور کتنا اس حوالے سے اس کا چرچہ تھا بہرحال ہوا یہ ناظرین جب رب اپنی رحمتوں میں سمیٹنا چاہتا ہے نہ کسی کو دامن رحمت میں سمیٹنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بہانے بنتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ کسی کام سے نکلی اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھی تو ایک وائس خطاب فرما رہے تھے تو خطاب ہو رہا تھا قبر اور حشر کے اوپر تو بہت یعنی اس وقت گریہ تھا لوگوں کے اوپر لوگ زارو کتار رو رہتے قبر اور حشر کی بات چل رہی تھی تو شاوانہ چلتے چلتے اچانک رک گئی اور رکنے کے بعد پردے میں سے وہ خطاب سننے لگی عالم یہ ہوا کہ خطاب سنتی جاتی تھی اور اس کے آنسو بہتے چلے جاتے تھے خطاب سنتی جاتی تھی آنسو بہتے چلے جاتے تھے جب خطاب ختم ہو گیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں جو خطاب فرما رہے تھے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ پردے میں تو شیف لائے اب سوال جواب شروع ہوئے شاوانہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے انہوں نے جواب یہ دیا کہ بالکل ہو سکتی ہے پھر شاوانہ نے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں جواب آیا کتنی ہی گناہگار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے پھر اس نے ارس کیا کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں انہوں نے فرمایا کہ تُو کتنی ہی گناہگار ہو یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے اتنے گناہ کیے آپ نے فرمایا اب جواب میں بات آئی کہ اگر تو بسرے کی شاوانہ کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا اس نے عرص کیا کہ میں بسرے کی شاوانہ ہی ہوں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ بس رب کی رحمت کو پکار بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا یہ جملے سننے تھے ناظرین اس نے اپنی کنیزوں کو آزاد کیا جتنا مال کمایا تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تاریخ یہ لکھتی ہے کہ چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایسا تبدیل کیا کہ جو بسرہ اس کی نوست کی وجہ سے اس سے دور بھاگتا تھا وہی بسرہ پکار کے کہتا تھا کہ اگر وقت کی ولیہ کو دیکھنا ہے تو شاوانہ کے پاس جاؤ یہ ہے اللہ کی رحمت جب اپنے آپ کو منوانے پہ آتی ہے اور بندے کو اپنی دامن میں سمیٹنے پہ آتی ہے تو پھر اس کا مقام کچھ اور بنا دیتی ہے کتاب الشفاق کی جانب ناظرین چلتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے حصول کا ایک عمل ہے فروان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص کسرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ہو کا ورد کرتا ہے اسے اللہ کی مدد میسر آتی ہے اور اللہ کے دامن رحمت میں وہ شخص آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ سب سے کامل اور اچھا فقیر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے آج اگر آپ رحمتِ الٰہی کی وسط کے حوالے سے مضمون پڑھنا چاہتے ہیں تو روزنا چیٹو نیوز کو کھولیں انشاءاللہ بہت مفصل مضمون آپ کو نظر آئے گا بس جناب ٹویٹر پہ اگر آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے فیس بک پیچ پہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے اور یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے جناب حافظ صاحب کی جانے بڑھنے سے قبل آئیے اس نعرے کی جانے پڑھتے ہیں جو دو قومی نظریہ ہے جو ایک لائن ہے جو ڈیسائیڈ لائن ہے قدرت کی طرف میں بنائی لائن ہے آئیے مل کر ہم سب اور جہاں جہاں ہماری آواز کو سنا جا رہا ہے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ادلاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو اور یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے موں کی سبھے جان فیضا کا ساتھ ہو اور یا الہی جب زبانیں باہرائیں پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہرائیں پیاس سے ساہی بے کو سرشہ جود و عطا کا ساتھ ہو ساہی بے کو سرشہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نام آئے آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام آئے آمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق سر تارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرہ سے سر اٹھائے دولتِ بیدارِ اس کے مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں خدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گیران سے سر اٹھا یا الہی جب رضا خواب گیران سے سر اٹھا دولت بیدار عشق مصطفی کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام آئے آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام آئے آمال جب کھلنے لگے عیب کوش خلق سر تارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں انتہ بس سمریز ہوتوں کی دعا کا ساتھ ہو انتہ بس سمریز ہوتوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ گیرہ سے سر اٹھا یا الہی جب رضا خوابِ گیرہ سے سر اٹھا یا الہی جب رضا خوابِ گیرہ سے سر اٹھا دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہِ پلسی رات یا الہی جب چلوں تاریک راہِ پلسی رات آفتابِ حاشمی نور الحدا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر دامن محبوب کی دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک